اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ آٹا گوندنے کی اور روٹی بنانے کا صحیح طریقہ شیئر کرنے والی ہوں میں نے دو کپ آٹا لیا تھا اس میں میں نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتی گئی ہوں جو بگنرز ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی نئے نئے گوگنگ سٹارٹ کی ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ بھی بہت ایک مشکل سا کام ہوتا ہے کہ آٹا کیسے گوند جائے اور اکثر اوقات لوگ جو ہمارے بیٹیاں ہیں وہ غلط طریقے سے آٹا گوندتی ہیں اور ان سے آٹا صحیح نہیں گوند جاتا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس طرح گریجلی اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو گوند لینا ہے اور پھر آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں آپ اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور اس دوران آپ اپنے باقی بہت سیسے کام ہوتے ہیں جو انسان فٹا فٹ سے کر لیتا ہے اور پھر آپ نے دس پندرہ منٹ بعد آ کے دوبارہ اس کو دو سے چار منٹ گوندنا ہے تو آپ کا آٹا بہت اچھے والا ریڈی ہو جائے گا اور یہ بہت آسان ریسیپی ہے اور اس سے آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ بچ جاتا ہے تو یہ ضرور آپ کریں اس کے بعد آپ نے جو پیڑا لینا ہے وہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ چھوٹا لیں اپنے ہاتھ کے مطابق کہ جو آپ کے لیے آسان ہو روٹی بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ نے ہلکا سا چھوٹا سا پیڑا لے کے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح رول کر لینا ہے جیسے کہ آپ میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور پھر ہلکے ہاتھ سے رولنگ پین کے ساتھ آپ نے اس کو رول کرنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا آسان ہے روٹی بنانا بلکل بھی مشکل نہیں اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ ہمیشہ آٹا گھننے کے فوراں بعد کبھی بھی روٹی نہیں بنائیں کیوں کہ آپ کی روٹی بہت اچھی نہیں بنائیں گی جو بلکل فریش آٹا ہوتا ہے آپ اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگر فریج میں راکھ دیں یا اگر آپ ویسے بھی اگر ویدر اچھا ہے تھنڈا ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو آپ اپنے روٹی کا ریزلٹ دیکھیں گے کہ بہت اچھی بنے گی اب میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے پین لے کے اس کو فل تیز آنچ پر رکھ دیا ہے اکثر اوقات ہم لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو پین ہے وہ بھی صحیح طرح سے گرم نہیں ہوا اور ہم اس کے اوپر روٹی کو ڈال دیتے ہیں جس کے وجہ سے کہ ہماری روٹی اچھی نہیں بنتی ٹھیک ہے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کا پین صحیح طریقے سے گرم ہو اور اس کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کے لیے روٹی کو چھوڑ دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹی اپنا پروپر کلر چینج کر رہی ہے آپ نے جلدی نہیں کرنے جب تک کہ آپ کو پروپر ایکسپیرینس نہ ہو جائے جن کو ایکسپیرینس ہے ان کے لیے تو بہت آسان ہے فٹا فٹ سے روٹیاں بنانا بر جو بگنرز ہیں ان کو ان ٹکنیکس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے روٹی کو ٹرن کر کے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے اگین تاکہ اس کی جو ایک سائٹ ہے وہ اچھے طریقے سے پک سکے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اگین ٹرن کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنے کے بعد اگر آپ چاہے تو آپ بھی ایسے پکا سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو پین کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں اور پھر بھی آپ کی روٹی بہت زیادہ سوفٹ اور بہت زیادہ اچھی بنے گی اور آپ نے آٹا گونتے ہوئے ایک چیز کا حیال رکھنا ہے کہ آپ نے آٹا بہت زیادہ نرم بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں رکھنا تو آپ نے اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بہت ہی گریجلی پانی ایڈ کر کے تو رائٹ کنسسٹنسی لے کیا نہیں ہے کہ جو آپ کے لئے آسان ہو روٹی بنانے کے لئے بھی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری روٹیاں بہت نرم اور بہت ہی پتلی بنی ہیں امید کرتی ہوں میری یہ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور پلیز اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور بیل کا ایکن ضرور پریس کر لیں مجھے اپنی دعاوں میں شامل رکھے گا خدا حافظ